السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیرے سے ہیں نوشی فیمنیلی لوگ کی جانب سے میں ہوں نیر عباس کل راہ سے بارش ہوئی ہے اور دن تک بارش ہوتی رہی ہے دوپیر کے ڈائم جا کر بارش ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد سے تھنڈی یخ بستہ ہوائی چاہ رہی ہیں نورملی ایسا ہوتا ہے کہ جب مری میں برف باری ہوتی ہے تو اس وقت یہاں پر موسم نورمل ہی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی مری میں برف باری ختم ہوتی ہے اور پھر تھنڈی یخ ہوائی چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مری میں برف باری رک گئی ہے اس وقت کیونکہ جیسے ہی برف باری رک گئی ہے یہاں پر تھنڈی یخ بستہ ہوائی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے مری میں شاید برف باری رک چکی ہے اور اسلام آباد کے اندر تھنڈی یخ ہوائی چل رہی ہیں موسم بہت زیادہ سرد ہو گیا ابھی میں نے کچھ سامان لینا ہے فروٹ وارا پرچیز کرنا ہے وہ لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی فلٹیشن پلانٹ سے پانی بھر کر لانے کیونکہ ہم کھانے پینے کے لیے فلٹیشن پلانٹ کا پانی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بورنگ کا پانی نہیں ہے تو ٹینکر کا پانی استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہم وہ پانی استعمال نہیں کرتے تو پینے کے لیے اور کھانا وارا بنانے کے لیے ہم پلٹیشن پلانٹ کا پانی استعمال کرتے ہیں تو میں سامان پر چیز کر لہوں اور پانی بھر لہوں اس کے بعد پھر مزید گبشپ کرتے ہیں موسیقی 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 ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے وہاں فلٹر لگا ہوا ہے تو میں پانی بھرنے آیا ہوں ہم لوگ گھر میں پینے کے لیے اور کھانا ورہ بنانے کے لیے یہی پانی استعمال کرتے ہیں جیسے جیسے سردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارا ہیٹر جائے اس نے جواب دے دی ہے یہ ہیٹر جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکسلنٹ کمپنی کا ہیٹر ہے اور یہ ہم نے لاسیئر پرچیز کیا تھا لیکن پریویس گھر میں جہاں ہم رہ رہے تھے وہاں پر گیس آویلیبن تھی اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا اس کو پروپر استعمال ہم نے اس گھر میں آ کر کیا اور جو میکسیمم جا وہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا استعمال کی ہے کیونکہ ہم کچھ ٹائم کے لیے چلاتے ہیں سارا دن نہیں چلتا یہ لیکن یہ خراب ہو گیا تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایکسلنٹ کمپنی کا لیکٹی کریٹر کبھی بھی مت لی جائے گا کیونکہ اس کا لائف ٹائم بہت کام ہے تو میں اس کو لے کر گیا لیکٹیشن کے پاس لیکٹیشن نے کہا اس کے اندر ایک سپرنگ ڈالتا ہے روڈ کے اندر تو وہ ڈالنا پڑے گا اور وہ سپرنگ کی جو کیمت ہے ففٹی روپیز ہے لیکن جو ہماری مزدودی ہوگی وہ ہم ایٹھ ہنڈرڈ روپیز سے چارج کریں گے کیونکہ اس کو پر اس کو کھول کر پڑ کرنے میں آدھا پونہ گھنٹہ لگ جاتے ہیں تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں ایٹھ ہنڈرڈ روپیز ان کو دھوں تو میں خود ٹرائے کرتا ہوں تو ابھی میں اس کو ڈالنے لگوں سپرنگ اس کے اندر آئیں ساتھ آپ کو بھی دکھائیں اس کے اندر بہت سارے پیچ ہیں ان سب کو اپن کرنا پڑے گا پھر میں ہمیں یہاں سے یہ سارا کام سٹارٹ ہوگا چلیں جی کرتے ہیں یہ سپرنگ جی ٹوٹا ہوئے اس کا دوسرا اس سائیڈ پر ہے یہ سپرنگ ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوئے ہیں سارا دارمہ دار اس سپرنگ کو پر ہے تو یہ روڈ کے اندر سپرنگ ہوتا ہے سپرنگ ہوتا ہے اس کے لئے سے یہ روڈ ریڈ ہو جائے گا ہیٹ ہو کر اور اس کے لئے سے شیٹ لگ ہوئی ہے یہ آپ کو پھر ہیٹ پروائیڈ کر دیا تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے اور یہ جس فیفٹی روپیز کو سپرنگ مل جاتا ہے یہ میں سپرنگ لے کے ہوں نیا اس کو ہم اٹیج کرتے ہیں موسیقی بھرنگ نیا جی پھٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ estas چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا تجربہ کامیاب ہوگا ہے اور فائنڈلی جو ہم نے جو آٹس روپے سیو کر لیا 50 روپیز میں سپرنگ چینج کر لیا صرف پندہ آدھا گھنٹہ آپ کی ٹائم لگا ہے لیکن جو یہ کام بہت آسان تھا تو آج میں نے جب اس کو اوپن کیا تو ہوتا لگا ہے تو یہ ہیٹر جہاں بہت آسان کام ہے اس کے اندر یہ تمام سیٹنگز پتہ نہیں پھر بھی کمپنی جو اتنے چارجز کیوں دیتی ہے ان ہیٹر کی جبکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایک روڈ ہے اور دو چار وائرز لگیں ان کو کنیکٹ کیا ہوگا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ہے لیکن یہ ہیٹر جہاں ہے وہ تین ہزار ساڑھے تین ہزار چار ہزار میں ملتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بسند آئی ہوگی اگر آپ کو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کی جائے گا کمنٹ بھی کی جائے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کی جائے گا اس کے ساتھ ہی آج کے ویلوگ کا ایک ستام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خورم رکھے ہمیں اجازہ دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ